شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکة و اولو العلم قائمًا بالدس بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علی سید المرسلین نبینا محمد و علی آلہ و صحبی اجمعین ہم لوگ کتاب السیام پڑھ رہے ہیں روزے کی کتاب اور کتاب السیام میں یہ تیسرا چپٹر چلنا ہے ہمارا جو ہے البابو سالیس تیسرا چپٹر ہے اس سے پہلے دو چپٹر ہو چکے ہیں بلکہ یہ تیسرے چپٹر کے بھی تقریباً ایک مسئلہ ختم ہو چکا ہے تیسرے چپٹر میں انہوں نے ذکر کیا ہے مستحبات السیام و مقروحاتی ہی روزے میں مستحب کون کون سے امور مستحب ہیں سیام سمراتیہ پر سیام رمضان رمضان کے روزے میں کون کون سے امور کرنا مستحب اور بہتر ہیں چند چیزوں کا ہمارے سامنے تذکرہ آیا تھا مستحبات السیام میں اس سے پہلے جو ہے سہری کرنا سہری میں تاخیر کرنا افطار میں جلدی کرنا افطار چند خجوروں پر کرنا اور افطار کے وقت یا روزے کی حالت میں اللہ سے دعا کرنا ایسے ہی کسرت سے صدقہ کرنا تلاوت قرآن کرنا روزے دار کو افطار کرانا اور نیکی کے کاموں میں جاری رہنا رات کی نمازوں کے لئے کوشش کرنا اور آٹھویں چیز تھی عمرہ کرنا رمضان میں کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر سواب رکھتا ہے یا بعض صحیح باتوں کے مطابق کہ اللہ کے نبی کے ساتھ حج کے برابر کیا رکھتا ہو سواب رکھتا ہے اور نوی بات تھی کہ اگر کوئی آدمی آپ سے جھگڑے پر لڑائی پر آمادہ ہو تو آپ اس کو بتا دیں کہ میں روزے دار ہوں یہ مصطابعت السیام میں ہم لوگ پڑ چکے ہیں دوسرا مسئلہ ہمارے سامنے تھا انشاءاللہ اس کو ابھی لیں گے چھوڑے چھوڑے چار مسائل کابلتے ہیں پوائنٹس ہیں اس دوسرے مسئلے میں دوسرا مسئلہ مقروحات السیام آپ لوگ پڑ چکتے ہیں مقروحات السیام رمضان کے روزے میں نہ کرنے والی چیزیں جن کو نہ کیا جائے تو بہتر ہوگا یا مقروح چیزیں رمضان کے روزے کے لیے مقروح چیزیں نمبر ایک مقروح کا مطلب کیا ہوتا ہے جن سے مقروح ناپسند دیدہ جس کو دیکھ کر کے آدمی یا سن کر کے آدمی کیا کرے اس کو ناپسند کرے مقروح جس کو پسند نہ کیا گیا ہو محبوب کی زیدہ مقروح کس کی زیدہ ہے محبوب کی محبوب پسند دیدہ مقروح یعنی ناپسند دیدہ تو یہاں پر مقروح کہنے کا مقصد کیا ہے کہ مقروح حرام نہیں ہوتا ہے لیکن بسا عقاد حرام تک پہنچا دیتا ہے بسا عقاد کیا کرتا ہے حرام تک پہنچا دیتا ہے گویا وہ راستہ ہوتا ہے بسا عقاد کبھی کبھا کس تک پہنچانے کا حرام تک پہنچانے کا اسی لیے بعض معاملات یا بعض چیزیں روزے دار کے حق میں مقروح ہیں کیوں مقروح ہیں اس لیے کہ اس کے روزے کو خراب کر دیتی ہے روزے کیا کرتی ہیں وہ خراب کر دیتی ہیں اور جب روزہ خراب ہوگا یا روزے ور فرق پڑے گا تو روزے کا عجر و سواب بھی کیا ہو جائے گا وہ کم ہو جائے گا ایک آدمی ہے جو روزہ رکھتا ہے اس کو ناک میں پانی چڑھانے سے مبالغے کے ساتھ منع کیا گیا ہے آپ ناک میں پانی چلاتے ہیں ہو سکتا ہے آپ چڑھا رہے ہو اکثر ایسا ہو آپ کا چڑھا رہو پانی اوپر نہ جائے آپ کے حلق نہ پہنچے ایسا ہو سکتا ہے لیکن بساوقات ہو سکتا ہے کہ آپ کا ناک کا چڑھا رہو پانی کہاں چلا جائے آپ کے حلق میں چلا جائے کیوں کیونکہ ناک بھی ایک راستہ ہے حلق تک پہنچنے کا جیسے آدمی موہ میں کوئی چیز ڈالتا تو حلق میں جاتی ہے پیٹ میں جاتی ہے ایسے ناک بھی کوئی چیز جاتی ہے پیٹ میں کیا ہو اترتی ہے اور ناک کو صاف کرنا اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے لیکن روزے کی حالت میں آپ نے تیزی کے ساتھ پانی چڑھانے کو تیزی کے ساتھ سرکنے کو اللہ کے حسول نے کیا کیا ہے منع کیا ہے آپ نے اشارت رمایا وَبَالِقْ فِي الْإِسْتِنشَاتِ إِلَّا أَن تَكُونَ سَعِمًا کہ تم ناک کے اندر پانی چڑھانے میں موبالغے سے کام لو اچھی طرح چڑھاؤ مگر یہ کہ تم کیا ہو روزے کی حالت میں ہو اگر روزے کی حالت میں آپ ہیں تو آپ کو ناک میں تیزی سے پانی نہیں چڑھانا ہے کیوں تاکہ وہ کیا بولتے ہیں وہ پانی آپ کے میدے میں نہ جا سکے آپ کے روزے کو خراب نہ کر سکے اگر آپ کے ناک کے راستے سے کچھ بھی پانی میدے میں چلا گیا بھلے آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہے تو کم از کم روزے کے عجر و سوا پر کیا ہوگا وہ اثر پڑے گا نہیں روزے کو فاسد کرنے کا سبب بن سکتا ہے تو یہاں بڑا دیکھ رہے ہیں کہ مکروہات سے ہوتا کیا ہے ایک تو روزہ مجروع ہوتا ہے روزے کے کی قیفیت جو ہے وہ صحیح نہیں رہتی ہے جو اس کی پیورٹی ہونے چاہیے اورجنلٹی ہونے چاہیے اس کی وہ کیا باقی نہیں رہتی ہے دوسرا کیا ہوتا ہے جب وہ اپنی کنڈیشن پر نہیں رہے گا تو کیا ہوگا اس کے اندر صواب میں کیا ہوگی کمی واقعہ ہوگی مکروہات یہ اثر ڈالتے ہیں کیا اثر ڈالتے ہیں کہ روزے کی صحیح حالت کو خراب کر دیتے ہیں یا روزے کے صواب کو کیا کرتے ہوں کم کر دیتے ہیں مکروہات کا یہ اثر ہوتا ہے کس پر رمضان کے روزوں پر یا عام روزوں پر مکروہات میں چار چیزیں ذکر کی آمارے ہیں مکروہات اس سیام میں نمبر ایک ناک میں مبالغے کے ساتھ مبارکہ ہے نہیں بڑھ چڑھ کر کے تیزی کے ساتھ کیا کرنا پانی چڑھانا میں نے آپ کے سامنے حدیث بیچ کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وَبَالِقْ فِي الْإِسْتِشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ سَعِمًا کہ عام حالت میں اگر آپ روزے سے نہیں ہیں تو وضوح کرتے وقت ناک میں تیزی سے پانی چڑھانا ہے زیادہ پانی چڑھانا ہے تاکہ ناک کے صفائی بھی اندر سے ہو جائے مگر کہ آپ روزے کیالت میں اگر روزے میں تو نہیں چڑھانا ہے تیزی کے ساتھ مبارکہ کے ساتھ نہیں کرنا ہے چڑھانا ہے لیکن مبارکہ کے ساتھ نہیں یہ روایت جو آپ کے سامنے میں نے پیچھ کی ہے جا میں وہ تیرمیزی کی روایت تیرمیزی کی حدیث نمبر سیون ڈبل ایٹ تیرمیزی میں اور نسائی کی روایت ہے وَلُمْ نمبر ایک پیج نمبر سکٹی سکس نسائی میں جل و صفحہ جلتا ہے وَلُمْ نمبر ایک اور پیج نمبر سکٹی سکس اور ابن مادیک کی روایت ہے اور حدیث نمبر ہے فور زیرو سیون فور زیرو سیون حدیث صحیح ہے اس میں کوئی کلام نہیں ہے وَبَالِقْسِلِسْتِنشَاقِهِ اللَّا تَقُونَ سَعِمَا گویا مکروحاتِ سیام میں نمبر ایک پر کیا آیا ہمارے ہاں کہ ہم روزے کی حالت میں ناک میں تیزی سے پانی نہ چڑھائیں یا زیادہ پانی نہ چڑھائیں کیوں تاکہ جو ہے ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے حلق میں پانی جائے یا میدے میں پانی جائے اور روزہ کی وجہ ہمارا فاسد ہو جائے خراب ہو جائے دوسری چیز شادی شدہ لوگ ہیں ان کے پاس بیویاں ہیں یا ان کے پاس لونڈیاں ہیں اگر لونڈیوں کو دور تھا تو اور لونڈیاں اگر شادی شدہ نہیں ہیں تو کسی عورتوں کی شادی نہیں ہوئی ہے تو اپنے آقا کے لئے جائز ہوتی ہیں جیسے کہ اللہ نے کہا والذینہم لفروجہم حافظون والذینہم لفروجہم حافظون اللہ علیہ ازواجہم او ما ملکت ایمانوہم فا انہم غیر ملومین مومنین وہ کامیاب ہو گئے جو اپنی شرمگاہوں کی کیا کرتے ہیں حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں پر کیونکہ ان کی شرمگاہ کا استعمال کس کیلئے جائز ہے ان کی بیویوں کے ساتھ جائز او ما ملکت ایمانوہم یا ان کی اپنی لونڈیوں کے ساتھ تو لونڈیاں اگر مزوجہ نہیں ہیں شادش شدہ نہیں ہیں تو مطلب زوجہ نہیں ہیں تو تو جیسے صورت میں وہ لونڈیاں بھی اپنے آقا کے لئے کیا ہیں جائز اور حلال ہیں بطور بیوی اس سے وہ نکاح مباشرت اور کیا وقتیں جمع کر سکتا ہے تو یہاں پر مسئلہ جمع کا نہیں ہے جمع کی بات گزر چکی ہے کہ اگر حالت روزہ میں خاص طور پر حمزان کے روزہ کی حالت میں اگر وہ اپنے بیوی سے جمع کر لیتا ہے تو صرف قضا نہیں ہے صرف توبہ استقفان نہیں ہے اس کو پر کفارہ ہے کفارہ بھی بہت شدید ہے بعد اس کی گزر چکی ہے یہاں پر جو ہے مسئلہ کس کا ہے بوسا لینے کا ہے بوسو قرار کرنے کا ہے بوسو قرار آدمی بساوقات ازار محبت کیلئے کرتا ہے بساوقات وہ شہوت کی ابتدا ہوتی شہوت کی ابتدا ہوتی ہے بیوی کے ساتھ رہنا ہے تو ابتدا یہ کام کرتا ہے لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بوسو قرار ان کو آخری حد تک نہیں پہنچاتا ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا ہے تو جن کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے اپنی شہوت پر کنٹرول نہیں ہے ان کے لیے روزے کی حالت میں بوسو قرار کرنا بھی مقروح ہے اگر کسی کو اپنے شہوت پر کنٹرول ہے تو روزے کی حالت میں بھی اپنے بیوی سے بوسو قرار کر سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اگر کنٹرول نہیں ہے تو یہ کام اس کے لیے حالت روزہ میں کیا ہے مقروح کام ہے جواز تو ہے لیکن چونکہ اس کا اپنا کنٹرول اپنے نفس پر نہیں ہے روزے کی حالت میں وہ کام کر سکتا ہے جو اس کے کفارے کا سبب بن سکتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے اس ابتدائی کام سے بھی کیا کرنا چاہیے بچنا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے اسی لیے ہم لکھیں گے دوسرے میں دوسرا مقروح بوسا لینا عورت کا بوسا لینا ان لوگوں کے لیے جن کو اپنی شہوت پر کنٹرول نہ ہو جن کو اپنی شہوت پر کنٹرول نہ ہو اگر کنٹرول ہے تو میں نے کہا جائز ہے کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ماہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہے کہ کانا یقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساءہو وہو سائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کا بوسا لیا کرتے تھے حالت روزہ میں حالت روزہ میں ماہ عائشہ نے آپ کی کنڈیشن مہین کی کنڈیشن کیا مہین کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شعبت پر بہت زیادہ کنٹرول کرنے والے تھے املک کا مالک ہوتا ہے مالک اس میں تفضیل اس کی استعمال ہوتی املک مالک ہونا ملکت میں کس جس کو رکھنا املک یعنی بہت زیادہ کنٹرول کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اپنی شعبت پر کیا کرتے تھے کنٹرول کرتے تھے تو اگر آپ کسی بیوی سے حالت روزہ میں بوسہ لے رہے ہیں کسی بیوی کا تو اس کا مقصد کیا ہوتا تھا صرف ازار محبت بس معاملہ آگے تک نہیں جاتا اگر یہ کنڈیشن کسی کی ہے تو اس کے لئے جائز ہے ورنہ جو اگر یہ نہیں ہے تو یہ ناجائز ہے کہ آدمی کیا کرے گا وہ ناجائز معاملے تک کیا ہو جائے گا وہ پہنچ جائے گا یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے یہ روایت صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1927 حجد آشان گریباد کہ اللہ اکسول اپنے ازواج کو بوسہ لیا کرتے تھے اور اپنے شہوت پر بہت زیادہ کنٹرول کرنے والے تھے بخاری حدیث نمبر 1927 مسلم حدیث نمبر 1106 ایسے ہی اسی حکم میں ہوگا اگر جو ہے ہر آدمی جس کے شہوت تیزی کے ساتھ بڑھکتی ہے اور وہ روزے کی حالت میں گناہ میں پڑھنے کا اس کے لئے خطرہ ہے تو ایسا آدمی کسی غیر عورت کی طرف نہ دیکھیں اس کا غیر عورت کی طرف دیکھنا مقروعات میں شامل ہوگا اپنی عورت کی طرف بھی مسلسل روزے کی حالت میں نہ دیکھیں آج کل کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسی فلمیں جو گنڈی بنائی جاتی ہیں ان کو نہ دیکھیں تاکہ اس کی شہوت کیا ہے وہ نہ اُبرے اور گناہ میں واقع نہ ہو اس کے روزے پر زویر کیا بلتے سر بنا لگے اور ایسے ہی رہ کر کے وہ سیکس کے بارے میں سوچنے لگے تو ایسی چیزوں سے کیا کریں اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں اور ایسی کہانیاں پڑھنا ایسے کسے پڑھنا جس میں کیا ہے اس قسم کے معاملات ہوں یہ ساری چیزیں کس میں شامل ہوگی مقروعات سیام میں شامل ہوگی تو قبلے کے حکم میں بوسے کے حکم میں آپ ان کو بھی رکھیں برابر کسی اپنی بیوی کی طرف برابر دیکھتے رہے شاہد کی نگاہ سے گہر عورت کی طرف دیکھنا ایسی فلمیں دیکھنا جو کیا بولتے ہیں گندے کیا بولتے ہیں مناظر پر مو اور کیا بولتے ہیں ایسی کہانیاں پڑھنا یا ایسی سوچ رکھنا جو سوچ کیا ہے آدمی کو گناہ کی طرف لے جائے ساری چیزیں کس میں ہوگی مقروحات شامل ہوگی تیسرا پوائنٹ ہے مطلب میں کس میں مطلب میں وَقَذَا لِكَعَلَيْهِ آخری دو لائن دوسرے پوائنٹ میں وَقَذَا لِكَعَلَيْهِ تَجَنُّ قُلَّمَا مِن شَانِهِ اسارت شعوتی و تاریخ ہوا ایسی اس کے اوپر بچنا لازم ہوگا ہر ان معاملے سے جو اس کی شعوت کو حرکتیں اس کی شعوت کو بڑھاوا دی جیسے برابر کس کی طرف دیکھ رہا ہو بیوی کی طرف اویل اما یا لونی کی طرف اویل تفکر فیشان الجمع یا کیا کر رہا ہو جمع اور سیکس کے بارے میں کیا کر رہا ہو برابر سوچ رہا ہے روزہ اور شعوت کے بارے میں اس کا دماغ اسی میں چل رہا ہے لئنہو قد یودی الیمنای اویل جمع کیونکہ یہ کام جن سے منع کیا گیا ہے یا جن کو مقروعات کی فیرست میں شامل کیا گیا ہے یہ چیز دو کام کریں گی یا تو وہ کیا کرے گا اس کا منع خارج ہو جائے گا جو اس کے روزہ کے فساد کا کیا ہوگا سبب بنے گا یا دوسرا کیا ہوگا کہ وہ جمع کرویٹ ہے کامنے بیوی سے اور یہ اس کے لئے کیا ہوگا کفارے کا سبب بنے گا تیسرا پوائنٹ ہے ہمارے ہاں بلعن نخامتی دو کام نکل سکتے ہیں لیکن اندر سے فیر فلے سے آپ کے نگل کر کے بلغم آ رہا ہے پھر آدمی کیا کر رہا اس کو موہ میں آنے کے بعد دھوک نہیں رہا کیا کر رہا اس کو نگل لائے تو اس کا نگلنا بھی مقروعات میں سے ہے روزہ ٹوٹ جائے گا ہم نہیں بول سکتے ہیں لیکن مقروع ہے کیوں کیونکہ ایک چیز جو باہر آ چکی ہے گندگی کیا کر رہا ہے اس کو پھر اندر اپنے میدے میں داخل کر رہا ہے یہ یہ چیز اس کے قابلت روزہ کے قابلت عجر و ثواب کو کم کرنے کا کیا ہوگی سبب ہوگی دوسری چیز ایک مستقصر شئے مستقصر یعنی جس سے آدمی گندگی محسوس کرتا ہے اس کو باہر کرنے کے وجہ کیا کر رہا ہے وہ اندر لے رہا ہے جو جائز نہیں ہیں چوتھی چیز ہے بغیر ضرورت کے کھانا چکھنا بغیر ضرورت کے کیا چکھنا کھانا چکھنا ہم یہ مسئلہ پڑھ چکے ہیں کہاں پر پڑھ چکے ہیں وہ چیزیں جو روزہ دار کے لیے روزہ کے حلق میں کیا ہے جائز ہیں ان میں سمجھ پڑھا تھا کھانا چکھنا جو اس پر مکلف ہو ہر آدمی نہیں کہ باری باری سب گھر والے آ رہے ہیں دیکھے رکھنا کیسا بنا ہوا ہے چکھنا مراد نہیں ہے حلق ریجے ہوتارنا چکھنا مراد کیا ہے پر نمک کے لیے یا ذائقی کے لیے ہلکا سا وہ زبار میں لے کر کہ تھوک دے اس کو اس کو اندر نہ ہوتاریں خاص طور پر ان گھروں کے لیے یہ بڑی آسانی ہے جن گھروں میں شوہر بہت ٹائٹ رہتے ہیں نمک کم ہے کم ہوارے تلاق دے دوں گا یہ ہوگا تو یہ کر دوں گا تو یہ کیا ہے بے گھرے ضرورت کے کھانا چکھنا مکروہات میں سی لیکن اگر ضرورت ہے تو کیا ہے اس شرط کے ساتھ تک سکتے ہیں کہ آپ زبان سے ذائقہ لے لیجئے اور کیا کیجئے اس کو آپ دھوک دیجئے یا کلی کر لیجئے ہے نا ورنہ بے گا ضرورتاً کیا ہے کھانا چکھنا کیا یا مکروہات میں شامل ہے کیوں کیوں کہ اس طرح کرنے سے عموماً خدشہ ہے کہ کیا کرے گا بعض کھانے کیا ہوں گا اس کے حلق کے نیچے جا سکتے ہیں جو اس کے روزے کے فساد کا کیا بنیں گے سبب بنیں گے یہ چند پوئنٹ تھے جو گشتہ درس کا باقی رہ گیا تھا اور ہم نے اس کو پڑھنے ہی پائے تھی ہے نا یہ مکروہات سیاہ میں اور مکروہات سیاہ میں ہم نے کنی چیزیں پڑھیں چار چیزیں پڑھیں چیزیں کیا پڑھیں ہم نے ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا نمبر دو کیا پڑھیں ہم نے بوسہ لینا بیوی سے یا شاوت کے امور سے کیا بولتے ہیں امور میں رہنا تیسری چیزیں ہم نے کیا پڑھی مبالغہ کو کیا بولتے ہیں نگلنا اور چوتھی چیزیں ہم نے کیا پڑھی بلا ضرورت کھانا چکنا ہے نا یہ چار چیزیں ہیں جو کیا ہیں مکروہات سیاہ میں سے اس کے بعد میں ہمارا نیا چپٹر پھر شروع ہو رہا ہے چوتھا چپٹر ہے الباب الرابے فِي الْقَزَائِ وَالسِّيَامِ الْمُسْتَحَبُ اور مَا يُقْرَهُ وَيُحْرَبُ مِنَ السِّيَامِ روزے میں کونسا روزہ مکروہ ہے کونسا روزہ حرام ہے کونسا روزہ مکروہ ہے کونسا روزہ کیا ہے حرام ہے یہ تین باب ہمارے پاس ہو جائیں گی تین مسئلی چپٹر نمبر چار میں تین مسئلے ہمارے سامنے آئیں گی پہدا مسئلہ ہے قضا کا کسا مسئلہ ہے قضا کا دوسرا مسئلہ ہے سیام مستحب کا کس کا سیام مستحب کا اور تیسرا مسئلہ شاید آج نہ ہو پائے وہ کونسا ہے مکروہ اور حرام روزوں کا مکروہ اور حرام روزوں کا آج ہمارے لوگ دو مسئلے لیں گے انشاءاللہ المسئلہ قضا السیام روزہ کی قضا کا اب آپ لوگ ذرا غور کیجئے ہم نے ابھی تک روزہ کے احکام اور اس کے مسائل پر باتیں پڑھی ہیں ہم نے روزے کی قضا کس کے لئے پڑھی مسافر کے لئے مریض کے لئے مسافر کے لئے مریض کے لئے اور کس کے لئے وہ بھی آزار ہے عذر والوں کے لئے مسافر مریض اور عذر والے جو ہیں ان کے لئے ہے نا اگر کوئی آدمی روزہ تر کر دیتا بلا عذر کی رمضان آیا سہت مند ہے مسافر بھی نہیں وہ ان عورتوں میں سے بھی نہیں ہے جن کو حیز آ رہا ہے نفاس آ رہا ہے سہت مند ہے شرح اعتبار سے کوئی مرض کوئی عذر اس کے پاس نہیں مسافر بھی نہیں رمضان کا پورا روزہ اس نے چھوڑ دیا ہوتے ہیں مواشرے میں روزہ خور لوگ ہوتے ہیں ان کو لوگ روزہ خور بولتے ہیں یہ ہے اسے حرام خور بولتے ہیں روزہ خور روزہ کھانے والا روزہ کھا جاتا ہے روزہ چھوڑنے والا کی دو قسم میں ہم لوگوں نے پڑھی اسے پڑھی روزہ چھوڑنے والا اگر روزہ کی فرضیت کا قائل ہے لیکن تساہولن تکاسولن سستی کرتے ہوئے قسل مندی کرتے ہوئے روزہ چھوڑڑا ہے اور آپ اس کو پکڑتے ہیں پوچھتے ہیں تو شرمندہ ہوتا ہے کہتا ہے نہیں نہیں بھائی میری حمد نہیں اسلام کا روزہ نہیں نہیں میں نہیں بھولوں گا میں مسلمان ہوں اللہ نے فرض کیا ہے بس میری سستی ہے میرا کیا بلتے ہیں میرا اپنا گناہ آئی کہ میں روزہ نہیں رکھنا ہوں اعتراف کرتا ہوں اور ایک آدمی ہے جو روزہ چھوڑتا ہے کہتا ہے اسے بکواس ہے روزہ ہوتا ہے کیا اسے بکواس ہے سبھی ایسا آدمی کیا ہے کافیر ہے مرتض اسلام سے کیونکہ ارکان اسلام کے ایک روزہ کب انکار کر دینا کیا ہے کفر ہے کفر ہے کفر ہے ایسا آدمی ملت سے نکل جائے گا ایسا آدمی مشرکوں کافروں کے زمرے میں ہوگا کسی بھی ایک رکل کہاں کیا کر رہا ہو انکار کر رہا ہو یا انکار دو قسم کا ہے انکار اعتقادی انکار عملی انکار اعتقادی اور انکار عملی انکار اعتقادی کیسا ہے اس کا عقیدہ ہے کہ کوئی چیز نہیں نماز کوئی چیز نہیں روزہ کوئی چیز نہیں ہم نہیں مانتے اس کو نوزباللہ ایسا آدمی اس میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہے گرچہ مسلم در میں رہا ہوئے اس کو مسلم نہیں مانا جائے گا اب اس نے اپنا عقیدہ ظاہر کر دیا ہے کہ ہم کس عقیدے کے لوگ ہیں ہم اسلام کو نہیں مانتے ہیں اس کے ارکان کو اس کے قابلتے ہیں ایمانیات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں لیکن اگر یہاں پر انکار کیسا ہے انکار عملی عمل سے انکار کر رہا ہے تو ہم اس کو کافر کہ سکتے ہیں نہیں کہ سکتے ہیں لیکن ہم اتنا کہ سکتے ہیں کہ بلا عزر کے بلا عزر شرعی کے روزہ چھوڑنا یہ عمالے کفر میں سے کس میں سے عمالے لیکن اس شخص کم کافر نہیں کہ سکتے دونوں میں فرق آپ عقیدہ کباب انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے ہے نا مستقل بحث ہے کہ کسی ایک آدمی کو خاص کر کے کافر کہنا اور اس کے عمل کو کفر کہنا دونوں میں فرق دونوں میں کیا ہے فرق اللہ کا سواللہ کیا کہا بین العبدی و بین و بین و بین و بین الابدی و بین و بین الکفری ترک صلاح یہ ہم نے کہا کہا بندے کے مومن بندے کے کافر بندے کے دونوں میں فرق کیا ہے نماز کا ترک لیکن آپ نے کسی خاص مسلی کے بارے میں کسی خاص تارک یہ نہیں کہا کہ کافر یہ کیوں دونوں میں فرق ہے کیونکہ یہاں پر انکار عمل کا ہے اعتقاد کا نہیں ہے تو اگر کوئی آدمی روضہ چھوڑ دیا تو اس کو کرنا کیا ہے ہمارے پاس دلیلیں جو قرآن کی آیت میں آئی ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں دو دو جگے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ أَلَىٰ سَفَرٍ فَإِدَّتُمْ مِنْ أَيَّا مِنْ اُخَرْ مریض ہے سفر پہ ہے تو اس کو دوسرے دنوں میں وہ گنتی کیا کرنی ہے پوری کرنی ہے لیکن یہ تو نہ مریض تھا نہ سفر بے تھا نہ کوئی اس کو کرنا کیا ہمارے ہم صاحبی کتاب نے لکھا ہے جو علماء کی پوری ٹی میں ان لوگوں نے لکھا ہے کہ ایسا آدمی سب سے پہلے اللہ سے توبہ اور استغفار کرے گا سب سے پہلے کیا کرے گا اللہ سے توبہ اور استغفار کرے اللہ ترے فریضے کی ادائیگی میں اسلام کے رکھن کی ادائیگی مجھ سے کیا ہوئی ہے قدائی ہوئی ہے اللہ میں اس قدائی کو معاف کر اور کیا کرے گا اس فریضے کی بھرپائی کیلئے کیا کرے گا فوری طور پر قضا کرے گا یہ قول میں بتا رہا ہوں صاحبی کتاب کا جو آپ کے ہیں کتاب میں اس علیویس میں ہے فوری طور پر کیا کرے گا قضا کرے گا کہتے ہیں ہم اس کو زیادہ چھوٹ نہیں دیں گے کیونکہ چھوٹ کن کے لئے ہے اہلِ آزار کے لئے جن کے پاس کوئی عذر تھا کوئی پریشانی تھی ان کے پاس نہیں ہے تو ان کو چھوٹ نہیں دی جائے گی لیکن بہر کیف یہ تو ہمارے انہیس صاحب کی بات ہوئی یوں پڑھ لیں مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی عملی طور پر انکار کرتے ہوئے کسی فریضے کو عدا نہیں کر سکا ہے چاہے وہ نمازیں ہوں چاہے روزہ ہو چاہے وہ ماندار ہو زمانہ گزر گیا ہو حج نہ کیا ہو کوئی بھی چیز ہو زکاعتیں نہ دیوں تو کیا اس کے اوپر قضاء واجب ہے یا صرف توبہ اور استغفار سے کام چل جائے گا اگر قضاء واجب ہے تو اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے تو اہلِ الْمحققین کے نزدیک ایسے عملی انکار کرنے والوں پر قضاء نہیں ہے قضاء کیونکہ قضاء اللہ نے کسی لئے رکھی اس کے پاس عزار ہوئی گیا عزار تھے اس کے پاس سفر کا عزار تھا بیماری کا عزار تھا یعنی کہ فطری عزار تھا نفاس کا اور حیرز کا فطری عزار تھا ایسے عزار اس کے پاس تھی تو اللہ نے ان کے لئے کہا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ بَرِيدًا اَوَلَا سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَامٍ اخر اس کے لئے تو کوئی عزار نہیں تھا دھڑلے سے اس نے کیا کیا ہے رمضان کے دنوں میں کھایا ہے پیا ہے ہے نا اور کوئی بھی کیا بلتے ہیں عدب پروز نہیں رکھا روزے کا تو ایسے آدمی کے لئے کیا استغفار کافی ہوگا توبہ استغفار کافی ہوگا یا اس کو قضاء کرنی ہوگی تو صحیح قول کے مطابق اس کے اوپر قضاء نہیں ہے جیسا کہ کوئی آدمی تارکِ صلاحات ایک زمانے تک نماز کو چھوڑا رہا ہے اب آپ کیا کہیں گے سرکات پڑھ لیا کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ جب تک چھوٹا ہوا سب کفر ہو جائے آپ کی زندگی تک ہے نا قضاء عمری کی کوئی بھی دلیل شریعت میں نہیں ہے اور آپ کو معلوم ہے توبہ کرنے والا شخص اگر اپنے کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہوگی تو صحیح قول تحقیق کا یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی عملی طور پر انکار کرتے ہوئے روزہ نہیں رکھا کوئی عذر اس کے پاس نہیں تھا تو بہتر یہ ہے کہ اللہ سے توبہ استقفار کرتا رہے جب تک اس کو یقین نہ ہو جائے کہ اللہ نے کیا کیا ہوگا ہم کو معاف کر دیا توبہ استقفار کرتا رہے اور توبہ کے زمن میں ایک بات شامل لگے کہ یہ عزم رہے کہ ہمیں جو کیا کرنا ہے اب کبھی سری سے کوئی ترک نہیں کرنا ہے اس عزم کے ساتھ اور یہ توبہ کرنا ہے انشاءاللہ کیا ہوگا اس کے گناہوں کے معافی کا سبب بن جائیں گا دوسرا مسئلہ ہے اگر روزہ چھوٹ رہا ہے عذر کی بنیاد پر کس کی بنیاد پر عذر کی بنیاد پر حیض و نفاظ سے سفر سے بیماریوں سے ہے نا تو ان کے اوپر قضاء واجب ہے کیا واجب ہے قضاء دلیل کیا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْا لَا سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخر سورہ بقرہ کی آیت ہے نا فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخر اس کو اب یہ دن کیسے ہوں گے فٹا فٹ رکھے گا یا اگلے رمضان تک اس کو ٹائم ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْا لَا سَفَرٍ اَوْا لَا سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخر سورہ بقرہ کی آیت دیکھ لیجئے گا تو یہاں پر سورہ بقرہ آیت نمبر لیجئے وَنْ ایٹی فور ہے وَنْ ایٹی فور تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو اللہ نے دوسرے دنوں کی گنتی کا یعنی کہا فورا نگنا ہے گویا ان کو اس بات کا چانس ہے موقع ہے کہ وہ اگلہ فریضہ آنے سے پہلے پہلے کیا کریں اپنے پہلے فریضے کو کیا کریں وہ پورا کرنے یہ فریضہ کیسے پورا کرنا لگا تار یا کیا بولتے ہیں ناغے کے ساتھ جس طریقے سے اس کے لیے کیا ہو آسانی جس طریقے سے اس کے لیے کیا ہو آسانی ہو لیکن ان تمام سہولتوں کے باوجود طاعت میں جلدی نیکی کے کاموں میں جلدی یہ افضل ہے نیکی کاموں جلدی کیا یہ افضل ہے پتہ نہیں آپ کی عمر رہے کی نہ رہے آپ کو موقع ملے کی نہ ملے آپ کی صحت برقرار رہے کی نہ رہے اسی لیے بہتر ہے کہ اللہ کے قضاء کو کیا کیا جائے جتنا جلدی ہو سکے پورا کیا جائے بعض روایتوں میں سراحت ہے فَإِنَّ دَيْنَ اللَّهِ أَحَقْ أَن يُسْتَوْفَ فِي اللہ کا قرض یہ زیادہ حق تار ہے کہ اسے مکمل کیا جائے اس لیے دعات کے کاموں میں کیا کرنا چاہیے جلدی کرنا چاہیے جلدی کرنا افضل اور بہتر ہے لیکن جہاں تک رخصت کی بات ہے رخصت کم تک ہو اس کو اگلے رمضان آنے سے پہلے پہلے تک روزوں کی قضاء کر لینا اس کے لیے جائے دوسرا مسئلہ ہے السیام المستحب کا السیام المستحب سیام مستحب سیام مستحب یہ صرف سیام ہی کے ساتھ خاص نہیں مستحب جانتے ہیں اولا اور افضل اولا اور مستحب کہا جاتا ہے حب سے ہے حب پسندیدہ محبت پہلا جو ہے مستحب اے ما یستحب جس کو کیا کیا جائے پسند کیا جائے جو پسندیدہ ششہ ہو اللہ رب العزت نے جہاں پر فرائز رکھے ہیں فرائز یا ارکان اسلام اللہ نے وہاں پر مستحب بات بھی رکھے اسی کا بدل آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں آپ سبحان اللہ الحمد اللہ و لا الہ الا اللہ و اللہ عقبت پڑھتے ہیں یہ کلمات ہیں لا الہ پڑھ کر کہ آپ ایمان میں داخل ہوتے ہیں یہ کلمات پڑھ کر کہ آپ اپنے رفع درجات کرتے ہیں کس کے پاس اللہ کے پاس نماز ہیں اس کے اندر بھی مستحب ہیں نوافل ہیں مستحب جس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں سننے موقع دت نوافل ہیں جو عام کیا بولتے ہیں نمازیں ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ رفع درجات کرتا ہے مومن کے یہ ہے کہ بندہ جو ہے اللہ نبی کے حدیث سے حدیث قلصی ہے کہ بندہ میرے نزدیک میرے نزدیک نوافل سے کیا کرتا ہے تقرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ منجد سے پکڑتا ہے اس کا پاؤں منجد سے وہ چلتا ہے اس کی آنکھ منجد سے کیا کرتا ہے وہ دیکھتا ہے اس کی سماعت منجد سے کیا کرتا ہے وہ سنتا ہے ابن تیمیر رحمہ اللہ نے کہا ہے یہ ولایت کا عالی درجہ ہے یہ ولایت کے کیا ہے اعلیٰ درجہ ہے کہ اللہ رب العزت کی حمایت اس کی تائید بندے کے ساتھ ہمیشہ حاصل لے تو یہ نوافل ہے روزے میں بھی نوافل ہیں سہم اسی شکل کی بس اللہ نے کچھ تخفیف کی ہے صبح نیت نہیں کر سکے آپ زور تک کر لیجی ہے نا آپ کیا بولتے ہیں رات سے قصد نہیں کیے آپ دن میں کھانا پینا نہیں ملا آپ دن میں نیت کر لیجی آپ صبح کچھ کھائی پیے نہیں ہے تو تو یہ مستحب روزے ہیں ایسے ہی حج میں مستقبلتے ہیں اس کی شکل ہے کس کی عمرہ کی عمرہ کیا ہے یہ حج کی چھوڑی شکل ہے جو اس کی نفلی شکل کہی جاتی ہے ہے نا ایسے ہی خود حج نفلی ہوتا ہے حج اپنی شکل ساتھ کیا ہوتا ہے یہ نفلی ہوتا ہے اگر آپ نے فریضہ ادا کر لیا ہے پھر دوبارہ جانت کیا ہوگا آپ کے لیے وہ نفلی ہوگا وہ ہے نا ایسے ہی زکاة میں نفلی ہے کہ آپ زکاة دیتے ہیں جو آپ کے لیے فرض ہیں لیکن آپ روزانہ غربہ پر مساکین پر اقربہ پر لوگوں پر خرچ کرتے ہیں یہ کیا ہے عام صدقہ ہے کیا ہے عام صدقہ جو نفلی ہے یہ نوئے عبادت اس کی جنس سے اصلی جنس سے جو اللہ رب العزت نے رکھی ہے عبادت کی قسم اس کے فریضے کے جنس سے ہم نے کہا کلمے کے جنس سے دیگر اذکار نماز کے جنس سے نوافل مستحبات روزے کے جنس سے نفلی روزے جو اللہ نے رکھے ہیں کیوں رکھے ہیں تاکہ بندہ صرف فرائض پر مناسب نہ رہے نمبر ایک سال میں ایک مرتبہ آپ کو زکاة دینی ہے ایک مرتبہ آپ نے زکاة نکالی اس کے بعد میں گیارہ مہینے و انتیس دن کیا کر رہے ہیں اب چھٹی آپ کا ہاتھ بندہ ہوا کماؤ جمع کرو کوئی خرچہ نہیں کرنا ہے اللہ نے نفلی رکھ دیا ہے تاکہ روزانہ آپ صدقی کا مزا لیتے رہیں اس کا سواب پاتے رہے ہیں ہے نا دوسری چیز بندوں کے درجات کو بلند کرنے کے لیے بندوں کے درجات کو بلند کرنے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے حصہ کیا ہے کہ بندہ جو ہے نیکیاں کماتا رہے اس کے دروازے اس کے لیے کیا ہے نوافل کے ذریعے مستحفات کے ذریعے کھولے رہے تیسری چیز فرائض میں اگر کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں آپ نے نمازیں پڑھی فرض نمازیں کوتاہیاں ہوئی آپ نے اس کے بعد میں سنت موقعہ پڑھی آپ نے نفل کے احتمام کیا اللہ کیا کرے گا فرائض کی بھرپائی کر دے گا صحیح روایت میں ہے بندے کی نماز لائے جائے گی اس میں نقص رہے گا اللہ کہے گا اس کے موقعات کو ڈال دو ہاں اللہ پوری ہو گئی اگر نہیں اس کے نوافل کو ڈال دو نہیں تو اس کے سجدوں کو ڈال دو ہے نا اللہ کیا کرے گا نمازوں کو ان کے ذریعے کیا کرتا ہے بلکہ ساری عبادتوں کو اصل عبادتوں کو نوافل ہے مستحبات کے ذریعے کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بھرپائی کرتا ہے یہ فوائد ہیں کس کے مستحبات کی تو روزے میں بھی مستحبات ہیں روزے میں مستحبات ہم دیکھ رہے ہیں پہلا روزہ ہمارے ہیں یہاں رمضان کے بعد ہی جو شروع ہوتا ہے کون جو شروع ہوتا ہے شوال کے چھ روزے اس لئے مستحبات کی فیرزت میں ہم لوگ کیا رکھیں گے رمضان کے بعد شوال کے چھ روزے اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے من سام رمضان سم اتباعہ ستا من شوال کانا قصیام الدہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کے بعد میں چھ روزے شوال کے رکھ لیے سم اتباعو پھر اس رمضان کے بعد اس نے پیچھے لگایا چھ روزوں کی وہ رمضان شوال کی کانا قصیام الدہر تو کیسا ہو گیا اس کا یہ روزہ رمضان کا مکمل سال کا روزہ ہو گیا کیسا ہو گیا مکمل سال کا یا دار سے مناد زمانہ یعنی اس کی پوری عمر کا روزہ تریقیس ہو گیا کیوں؟ ہر سال رمضان کا رکھتا ہے پھر چھ رکھتا ہے رمضان کا رکھتا ہے چھ رکھتا ہے یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ اصل میں رمضان میں ہم کتنا روزہ رکھتے ہیں؟ تیس ایک روزے کا سواب کتنا ملتا ہے؟ دس روزے کم سے کم دس روزے کے برابر تین سو دن روزہ تین سو دن روزہ ہوا؟ چھ روزہ ہم نے رکھا؟ تین سو ساڑھ دن ہے نا؟ گویا پورا سال ہمارا کیا رہا؟ روزہ رہا یہ چھ روزہ آپ کا کیا کرتا ہے؟ پورے سال کے روزے کا عجر کیا کرتا ہے؟ اتا کر دیتا ہے یہ رمضان کا روزہ حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر ڈبل ون سکس فور ڈبل ون سکس فور ہے نا؟ دوسرا مصطحب روزہ جو ہے سیام یومِ عرفہ لغیر الحاج عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا حاجیوں کے علاوہ کے لیے کس کے علاوہ کے لیے؟ حاجیوں کے علاوہ اگر حاجی ہے تو عرفہ کے دن کا روزہ نہیں رہے گا کیوں نہیں رہے گا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا ہے اس عرفہ کے دن آپ نے روزہ نہیں رکھا لوگوں کے سامنے آپ نے کھایا پیا تاکہ لوگ جان جائیں کہ آج کے دن حاجیوں کے لیے کھانے پینے کا دن ہے روزہ رکھنے کا دن نہیں ہے یہ روزہ کس کے لیے ہے؟ غیر حاجیوں کے لیے حاجیوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس دن زیادہ عمل کا دن ہوتا ہے دعائیں کرنے کا ذکر و عذکار کرنے کا اللہ کی عبادت میں مصروف رہنے کا اگر وہ روزہ رہے گا تو کیا تمانائی کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی عبادت میں کمزور پڑ جائے گا اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں تربیت دی ہے کہ اس دن روزہ نہیں رکھنا ہے اس دن حجیوں کو روزہ نہیں رکھنا ہے لیکن عام مسلمانوں کو ترغیب دی ہے اللہ کے سلسلہ علیہ وسلم کے حدیث ہے سیام یوم عرفہ احتصیبو علی اللہ ان یکفر السنة اللہتی قبلہ والسنة اللہتی بعدہ عرفہ کے دن کا روزہ میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ ایک سال پہلے کا اور ایک سال بعد کا گناہ کیا کر دیتا ہے معاف کر دیتا اللہ کیا گویا سیام یوم عرفہ کیا ہے یہ مصطحب روزوں میں سے ہے تیسرا روزہ ہے سیام و یوم عاشورہ ہم لوگ ترکیب سے چل لیں کسے چل لیں ترکیب سے رمضان کے بعد شوال کا روزہ شوال کے بعد کس کا روزہ ذلہجہ کا روزہ عرفہ کے دن کا اس کے بعد کس کا روزہ آشورہ کا روزہ کس کا روزہ آشورہ کا ایک چیز چھوڑ لیں ہیں ہے نا مصطحب روزوں میں ایامِ عشر کا روزہ ذلہجہ کی ایامِ عشر کا روزہ پہلی سے لے کر کے نوی تک کا روزہ وہ بھی بات آگیا آئے گی آشورہ کے دن کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس سے میں نے ذکر کیا حدیث نمبر ڈبل ون سکس فور سای مسلم سای مسلم ڈبل ون سکس فور سکتو 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 ہے سکتو ہے شوال ونیدیس کا سیام و یومِ عشرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ان سوم یومِ عشرہ فقال احتسبو علی اللہ این یکفر السنة اللہ اللہ کے سنوے سے سوال کیا گیا کہ سیام یومِ عشرہ کی فضلت کیا ہے اللہ کے سنوے نے کہا مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ روزہ کیا کرے گا سابقہ ایک سال کے گزرے ہوئے سال کے گناہ کو کیا کرے گا بخش دے گا یہ روزہ کیا کرے گا ایک سال کی گناہوں کی بخش کا کیا ہوگا سابقہ گزرے ہوئے ایک سال کی گناہوں کی کیا ہوگا بخش کا ذریعہ ہوگا یہ روایت بھی صحیح مسلم کی ہے اور حدیث نمبر ڈبل ون سکس ٹو ڈبل ون سکس ٹو لیکن آشورہ کے دن کے بارے میں ہم لوگوں کو معلوم ہیں کہ آشورہ کے دن کے ایک دن پہلے روزہ رکھنا کیا ہے وہ مستحب ہے حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لَإِن بَقِيْتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَسُومَنَّ التَّاسِعَا کہ اگر میں باقی رہا اگلی سال تو میں نمی کا بھی روزہ رکھوں گا کس کے مخالفت میں اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہودیوں کے مخالفت میں لَأَسُومَنَّ التَّاسِعَا ہے نا اور ایک دوسری یہ حدیث کس کی کہاں کی ہے چوتھے نمبر کی حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر ڈبل ون ڈبل تری اور ڈبل ون تری فور دونوں نمبر ہے اور اللہ کے سول ساتر میں انشاءات رومایا سُومُنَّ يَوْمًا قَبْلَهُ اَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ خَالَفُ الْيَوْدِ کہ ایک دن پہلے روزہ رکھ لو یا ایک دن بعد اور یہودیوں کی کیا کرو مخالفت کرو لیکن یہ حدیث سندن زعیف ہے مرفوعاً سندن کیا ہیے زعیف ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو حدیث منصوب کی جاتی ہے ہے نا اس حدیث کی متن کے تبار سے یہ حدیث کیا ہیے زعیف ہے لیکن یہ متن محفوظ ہے کس سے صحابہ اکراب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمہین سے عبداللہ بن عباس سے یہ روایت محفوظ ہے گویا یہ کیا ہوگی موقوف روایت ہوگی کیا ہوگی موقوف روایت شکل کیا ہے آشورہ کا روزہ رکھنا ایک سال کی پچھلے گناہ کو معاف کرتا ہے اللہ کے سل کی خواہش تھی یہودیوں کی مخالفت میں کہ اگر میں زندہ رہوں گا تو نمی کا روزہ رکھوں گا گویا نمی دسوی کا روزہ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے اعتبار سے بلکل موفق بسنہ ہے لیکن اگر کوئی آدمی نمی کو نہیں رہ سکا تو دسوی کے ساتھ گیارہوی کو ملا سکتا ہے جیسا کہ عبداللہ بن عباس کا قول اس پر موجود ہے اور ظاہر سے بات ہے قول صحابی گرچہ حجت سریعہ تو نہیں ہے لیکن حدیث سے استیناس کے لیے کیا ہے وہ کافی ہے حدیث کو قریب لانے کے لیے اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے کیا ہے کافی ہے کیوں کیونکہ یہی سمیل المومنین ہے یہی کیا سمیل المومنین ہیں ہے نا اللہ نے کیا کہا ہے تو یہ سمیل المومنین ہے اگر صحابی رسول کا قول ہم کو ملتا ہے کسی امریکی تائید میں گرچہ اس پر مرفوع حدیث نہیں ہے اور مرفوع حدیث میں اس کی مخالفت نہیں ہے تو وہ کیا کہلائے گا وہ وہ ہمارے لیے حدیث کے استیناس کے لیے کیا ہوگا اس کو قریب لانے کے لیے یا اس پر عمل کے لیے کافی ہوگا ایسی ہی ہے ایسی ہی ہے بناوی کہا ہے کہ لین بقیتو الہ قابل سومو یومن قبلہو اور یومن بعدہو وخالفو اليہود ایک دن پہلے لکھو یا ایک دن بعد اور یہود کی کیا کرو مخالفت کرو لیکن حوالہ یہاں میں مذکور نہیں ہے حوالہ انشاءاللہ میں کل آپ کو دیٹا ہوں جو ہے اس کے بعد میں تیسرا روزہ ہے چوتھا جو روزہ سوم الاسنین والخمیس پیر کے دن کا اور جمعیرات کے دن کا روزہ رکھنا یہ مستحب روزوں میں سے ہے سوم الاسنین والخمیس یعنی پیر اور جمعیرات کا روزہ رکھنا ہر ہفتے کتنا ہر ہفتے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرر سیام الاسنین والخمیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے تھے کہ پیر کا روزہ رہے ہیں اور کس کا روزہ رہے ہیں آپ جمعیرات کا روزہ رہے ہیں یہ حدیث ہے مسنت احمد کی ترمیزی کی ہے نا اور روایت صحیح ہے مسنت احمد اور ترمیزی کی روایت ہے وَلِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے تُعْرَزُ الْآَمَالُ يَوْمَ الْإِسْنَائِنِ وَالْخَمِیسِ کہ اللہ کے پاس آمال پیش کر جاتے ہیں پیر کے دن اور جمعیرات کے دن فَأُحِبُّ اَيْ يُعْرِذَ عَمَلِ وَأَنَا سَائِمْ اللہ کے سور صلی اللہ کہتے ہیں میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل پیش کیا جائے اللہ کے جناب میں اور میں کیا رہوں روزے سے رہوں یہ حدیث ترمیزی کی روایت ہے سننے نے صحیح کی اور ابو دعوت کی روایت ہے یہ روایت بھی صحیح ہے یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیر کا اور جمعیرات کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں شامل تھا اور اکثر یہ روزہ کیا کرتے تھے آپ رکھ لیا کرتے تھے اس کے بعد نے پانچے قسم کا جو مصطحب روزہ ہے سیام سلاسة ایام من کل شہر ہر مہینے تین دن کا روزہ رکھنا ہر مہینہ تین دن اس کو کیا کہا تھا ایام بیز عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ارشاد تم آتے ہیں اللہ کے سور لے ان سے کہا سم من الشہری سلاسة ایام کہ تم ہر مہینہ کتنا روزہ رکھو تین دن کا فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِأَشْرِ أَمْثَالِحَ اس لیے کہ نیکیاں دس گناہ ہوتی ہیں تین دن رکھو گے پورے مہینہ کا کیا ہوگا تم کو سواب ملے گا ہے نا وَدَالِكَ مِثْلُ السَّيَامِ الدَّارُ گوئے آپ ہر مہینے تین رکھ رہے ہیں تو آپ پورے زمانہ کیا ہیں آپ روزے سے ہیں پورا زمانہ آپ تو روزے میں گزر رہا ہے ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیم دی اور یہ روایت بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر ون نائن سیون سکس ون نائن سیون سکس ابو رعیز اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں اوستانی خلیلی بھی سلاس کہ میرے دوست نے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین چیزوں کی وسیعت کی سیام سلاسطی ایامی من کل شہر کہ میں ہر مہینے میں کتنا روزہ رکھوں تین دن کا اور چاشت کی دو رکات نماز پڑھ لیا کروں اور سونے سے پہلے میں کیا پڑھ لیا کروں اللہ کے سونے ابو راہ کو اسیت کی تھی ہے نا یہ تین دن دونوں روزہ جو آئے ہیں وہ کون سے ایام ہیں ایام بیز کے ہیں کون سے ایام بیز ایام بیز یعنی روشن دن لوگو ہی معنی ہوتا ہے ایام دن بیز یعنی روشن لیکن مراد یہاں پر کیا ہے روشن راتیں ہے نا لیکن روزہ چونکہ ایام میں رکھا جاتا ہے رات میں نہیں ہوتا ہے اس لئے اس لئے کیا کہا گیا ہے ایام کہا گیا بیز سمراد یہاں پر کیا ہے بیز البدر جو چودوی کا چاند ہوتا ہے مکمل چاند ہوتا ہے اس کی روشنی ہے نا تو وہ کیا ہے چودہ کا مکمل ہوتا ہے ہے نا تو اس کے ایک دن پہلے بھی تقریبا مکمل لہتا ہے اور ایک دن بعد بھی کیا ہوتا ہے وہ تقریبا مکمل لہتا ہے اس لئے آپ تیرہ چودہ پندرہ کے چاند میں فرق نہیں کر پائیں گے اتنے روشن ہوتے ہیں ان کو کیا کہا تھا ایام بیز ہے نا روشن ایام یعنی روشن راتوں والے ایام ہے نا تو ان کا روزہ اللہ قصود صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کا حکم دیا ہے اللہ قصود صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو باقیت ان تین دنوں کی تعاین میں ہیں وہ حدیث ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اللہ قصود صلی اللہ علیہ وسلم نے شات رمایا من کانا منکم سوائیما من الشہر جو شک تم میں مہینے کا روزہ رکھنا چاہتا ہو مہینے کا روزہ رکھنا چاہتا ہو فَلْيَسُمْ أَسْتَلَاسَ الْبِيزِ تو تینوں دن ایامِ بیز کا کیا کرے وہ روزہ رکھے تینوں دن کس کا روزہ رکھے ہو ایامِ بیز کا یعنی تیرمیں چودمیں اور پندرمیں عربی تاریخ کا کیا کرے وہ روزہ رکھے یہ چھتا روزہ ہے ایک دن روزہ رکھنا ایک دن کھانا پینا مسلسل رمضان گیا رمضان کے دوسری دن سے چلو پڑ جائیے ہے نا پہلے تاریخ کو آپ نے عید منائی جائز نہیں تھا آپ کے لئے روزہ رکھنا ہے نا اس کے وقت کیجئے آپ دو کو روزہ رکھے تین کو پھر افتاریخ کیجئے چاہتا پھر روزہ رہیے پچ بہتا ہے پورا سال ہی سی رمضان آنے تک اللہ کے جنبی ممانتیں موجود ہیں ہے نا ان کو کیا کہتا ہے سوم دعوت کیا کہتا ہے سوم دعوت یا دعوتی سوم کہا جاتا ہے اس کو ہے نا سوم یوم و افتار یوم ایک دن کھانا روزہ رکھنا ایک دن کیا کرنا کھانا پینا ہے نا اللہ کی سن لے کہا افضل السیام سیام دعوت علیہ السلام سب سے افضل لوزہ دعوت علیہ السلام کا روزہ ہے بگر میں سو رہے ہیں کیا رہتا ہے بول ہو رہے ہیں کی کچھ مسئلہ ہے سوئیے مت خود حیات ساتھ ہے کر رہا کیا کوئی بات نہیں افضل السیام سیام دعوت علیہ السلام اللہ کی سن لے کیا کہا سب سے بہترین روزہ دعوت علیہ السلام کا روزہ تھا پوری زندگی ایک دن روزہ رکھتے ایک دن کھاتے پیتے پھر روزہ رکھتے پھر کھاتے پیتے کیا ان کے پاس کمی تھی کیا حضرت دعوت ان کے بیٹے سلیمان یہ ان لوگوں میں سے جو رسول بھی تھے اور بادشاہ بھی تھی اور بادشاہت ایسی تیسی نہیں ایسی تیسی بادشاہت نہیں بادشاہت انسانوں پر بھی جنوں پر بھی شیعتین پر بھی عام مخلوقات پر بھی اللہ نے ایسی بادشاہت کیا کہتے ہیں ان کو عطا کی تھی ہوا کو بھی اللہ نے کیا کہتاں کے لیے مسخر کر دیا تھا خاص طور پر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے لیے لیکن اللہ کی عبادت کا معاملہ دیکھئے پوری زندگی آدھی زندگی روزے میں گئی آدھی زندگی کھانے کے لیے بھی یہ اور علماء کے نزدیک یہ نفلی روزوں میں سب سے زیادہ افضل اور بہتر روزہ ہے سب سے زیادہ افضل اور مقرب کیوں؟ کیونکہ معید ہے اللہ کے ایک نبی سی کس سے؟ دعوت علیہ السلام اس لیے اس کو سوم دعوتی کہا جاتا ہے ہے نا ساتوہ روزہ ہے سیام شہر اللہ المحرم محرم کے مہینے کا کیا کرنا؟ روزہ رکھنا لے حدیث ابی حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم رمضان کے بعد سب سے افضل اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے سارے مہینے اللہ کے ہیں لیکن اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے کہا گیا ہے اس کے حرمت کو مزید واضح کیا گیا ہے اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيْزَةِ صلاة اللیل اور سب سے بہترین نماز فرض نمازوں کے بعد کون سی نماز ہے مستحبات بھی نہیں ہے محقدات بھی نہیں ہے کون سی ہے رات کی نماز تحجد کی نماز ہے یہ روایت اور اس سے پہلے روایت سومی دعوت کے بارے میں سومی دعوت والے جو روایت ہے بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر ہے ون نائن سیون سکس اور یہ روایت جو بھی پڑھی گئی ہے کہ سب سے بہترین روزہ رمضان کے بعد اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے یہ یہ روایت جو ہے سہی مسلم کی حدیث نمبر ڈبل ون سکس تری ڈبل ون سکس تری اس کے بعد میں آٹھواں اور آخری روزے کا بیان ہے وہ کون سا ہے سیام تس زلہجہ زلہجہ کا نو روزہ زلہجہ کا نو روزہ اور یہ روزہ کب سے شروع ہوتا ہے زلہجہ کی پہلی تاریخ سے زلہجہ کی پہلی تاریخ سے اور نمی تاریخ کو کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا نمی تاریخ کو یہ روزہ کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اگر جو ہے دسویں رکھ لیا تو آئیہ میں عید کا ہے اور وہ روزہ رکھنا کیا ہے حرام ہے ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے اس کو ہے نا کہتے ہیں نمی پر ختم ہوتا نمی کیا ہو جو میں عرفہ ہے عام حدیثیں وارد ہیں اللہ کا سنو کی حدیث آپ سنو چکتے ہوں گے ما من ایام الامل الصالح فیہنہ حبہ الاللہ من هذه الاشق کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جن دنوں میں اللہ کو عمال صالحہ زیادہ محبوب ہوں بالمقابل ان دس دنوں کی بالمقابل ان دس دنوں کی ان دس دنوں میں اللہ کو جتنا عمال صالح محبوب ہے بقیہ دنوں میں اتنا محبوب نہیں ہیں وہ دس دن کون سے ہیں یہی ذلعجہ کے ابتدائی ایام ہیں ذلعجہ کے ابتدائی ایام ہیں جن کے بارے جو تفسیر میں ذکر کیاتے ہیں والفجر والایال اشر کی ہے نا کہا گیا اللہ قصول کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں کہا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں مگر کہ کوئی آدمی اللہ کے راستے میں اپنی جان بھی لے گیا اپنا مال لے گیا اور کچھ بھی واپس نہیں لایا تو ٹھیک اس کا درجہ بلند رہے گا ونہ جو ہے اگر وہ اس طرح نہیں ہے تو اس کا درجہ بھی اتنا بلند نہیں ہوگا جتنا ان دس دنوں میں عمل صالح کرنے کا کیا ہے درجہ ہے اور اس عمل صالح میں کیا داخل ہے روزہ رکھنا بھی داخل ہے اور یہ روایت صحیح بخاری کی کیا بلتے ہیں صحیح بخاری ہی کی روایت ہے ہے نا حدیث نمبر نائن سکس نائن ہے نائن سکس نائن تو یہ کیا بلتے ہیں دو مسئلے آج چوتھے چپٹر میں قضاء اس سیام کا مسئلہ گزرا ہے روزوں کے قضاء کا اور دوسرا مسئلہ گزرا ہے اس کا سیام مستحب کا انشاءاللہ جو ہے بات باقی رہے گی اس پر انشاءاللہ جو ہے کل کے درس میں ہم لوگ پڑھیں گے اور اگر موقع رہے گا انشاءاللہ پانچوہ چپٹر بھی چھوٹا سا ہے اس کو بھی ختم کر لیں گے کل انشاءاللہ